نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چنل ایکسپلور ڈیسک میں دوستو جیمز بانڈ دنیا کے سب سے مشہور ناموں میں سے ایک ہے پر کیا کوئی جانتا ہے کہ جیمز بانڈ اثر میں کس کا نام تھا جیمز بانڈ کی شروعات کہاں سے ہوئی اور جیمز بانڈ پر بنی یہ فلمیں کس پر آدھاری تھے دوستو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس وڈیو میں اندھر تک اور آپ جانیں گے ان سبھی سوالوں کے جواب جیمز بانڈ کی شروعات ہوتی ہے انیس سو ترپن میں ای این فلمنگ دوارہ لکھی گئی نوبل کسینو روائلز ہے جہاں سے جیمز بانڈ نامک کالپنک کردار کی شروعات ہوتی ہے جو کی ایک برٹس سیکرٹ سرویس ایجنٹ ہوتا ہے جس کو ڈیولو سیون نام سے بھی پکارا جاتا ہے فلمنگز نے جیمز بانڈ پر آدھاریت کل بارہ نوبل لکھی انیس سو چونسٹھ میں فلمنگز کی مرتو کے پسچات آٹھ دوسرے لکھوں نے بانڈ کی نوبل پر کام کیا بانڈ کی لیٹس نوبل فوریور ہے جو دوہجار اٹھارہ میں انتھونی ہورویڈز نے پراکاشت کی انیس سو باسٹھ میں پہلی بار اس کردار پر فلم بنائی گئی جس کا نام ڈاکٹر نو تھا جیمز بانڈ دنیا کی سب سے لمبی فلم سریز ہے جو انیس سو باسٹھ سے لے کر آج تک چل رہی ہے جس نے آج تک کل سیون پوائنٹ زیرو فور بلین ڈالرز کمائے ہیں آج تک جیمز بانڈ پر آدھارت کل چوبس فلم میں بن چکی ہیں جس میں کل چھے ابینیتاؤں نے جیمز بانڈ کا کردار نبایا ہے جس میں سے آخری فلم اسپیکٹر تھی جو دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی جس کے ابینیتاؤں ڈینیل کریک جیمز بانڈ سیریز کے چھتے ایکٹر ہیں جیمز بانڈ سیریز پر آدھارت فلمیں کئی چیزوں کے لیے مشہور ہیں جیسے کی اس کی میوزک جو کئی اوارڈز جیت چکی ہے فلم میں استعمال ہونے والی بندوکیں اور گاڑیاں جیمز بانڈ دورہ استعمال کی گئی بندوکوں پر ایک انٹریسٹنگ فریکٹ یہ ہے کہ فلمنگز نے شروعات کے پانچ نوویز میں جیمز بانڈ کے لیے بیرٹا 418 بندوک چنی اور ایک دن فلمنگز کو ایک لیٹر ملا جو بانڈ نوویز سیریز کے سمرتک اور گن ایکسپرٹ جیفری بوتھرویڈ نے لکھا تھا بوتھرویڈ نے بانڈ کے بندوک چناؤں کی نندہ کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ایک لیڈیز گن ہے اور بانڈ کے لیے بیرٹا کو 7.65 mm والتھر پیپی کے چننے کی سلا دی جو ڈاکٹر نوو فلم میں دکھائی گئی ہے بوتھرویڈ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فلمنگز نے اپنی نوویل میں بانڈ کے ارمرر کو میچر بوتھرویڈ کا نام دیا جیمز بانڈ سیریز کی فلمیں بانڈ دورہ کئی عورتوں سے رشتے رکھنے کے لیے بھی جانی جاتی ہیں جنہیں بانڈ گرلز کہا جاتا ہے فلمنگز نے کہا کہ جیمز بانڈ کا کردار انہوں نے ان سوی سیکرٹ ایجنٹ کے چرت کو ملا کر بنایا ہے جن سے وہ مل چکے تھے دوسرے وشید کے دوران جس میں سے ایک ان کا بھائی لی تھا اب سب سے مہتپونڈ بات فلمنگز نے جیمز بانڈ نام ایک امریکن اورنیتھولوجسٹ یعنی کی پکشی ویجیانی کے نام سے لیا فلمنگز خود بھی پکشیوں پر کافی دھیان دیا کرتے تھے اور اورنیتھولوجسٹ جیمز بانڈ کی لکھی ایک کتاب فلمنگز کے پاس بھی تھی بعد میں فلمنگز نے اورنیتھولوجسٹ کی پتنی کو بتایا کہ کیسے یہ چھوٹا اور گیر رومانی پر مردانہ نام انہیں پسند آیا اور وہی سے دوسرے جیمز بانڈ کی شروعات ہوئی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد موسیقی